السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیو جو ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ گرین سکرین کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے اپنی آئی ڈی ٹویٹر آئی ڈی وٹس اپ آئی ڈی وٹس اپ آئی ڈی اور میں نے یہاں پر گوگل آئی ڈی لگائی ہوئی ہے انسٹاگرام آئی ڈی تو بہت سے لوگوں کے کومنٹ آئے مجھ سے کوسچن کیے گئے کہ یار یہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ایڈٹ ہوئی ہے تو آپ یہاں پر یہ کیسے اس کو ایڈٹ کیا ہے آپ نے اور کیسے آپ نے اس سکرین کو یہاں پر لگایا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہاں پر کمپلیٹ ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا اور تمام یہاں پر ویڈیو میں ایڈجیسٹ میں نے کیسے کیا وہ تمام میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کیسے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اگر آپ کمپلیٹ واش نہیں کرتے تو آپ اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے اس طرح کا ایڈٹ نہیں کر سکیں گے آپ اس کو بھی ایڈٹ نہیں کر سکیں گے گرین سکرین کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے تمام ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے پریس کر دینا ہے یار آپ چینل کو تو سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے یار اصل آپ کو فائدہ جو ہوتا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے کیونکہ جو بھی میں نیو ویڈیو پلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو تب ہی سب سے پہلے ملے گا اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر لیتے ہو تو فرینڈز ساتھ ہی ساتھ آپ ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو کیا کرنا ہے گرین سکرین بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کائن ماسٹر ہونا چاہیے سب سے بیسٹ جو ایپ ہے ایڈٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن سے تو وہ آپ کے پاس کائن ماسٹر ہے تو یہ بہت ہی اپلیکیشن ہے آپ نے اس کو گوگل سے یا پلی سٹور سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے گرین سکرین کیسے ایڈٹ کرنی ہے وہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر پلس کے بٹن پر کلک کر لینا ہے پلس کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ سکرین چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گرین سکرین یہاں پر ایڈجسٹ کرنی ہے گرین سکرین یہاں پر لے کے آنے وہ کہاں سے آپ کو ملے گی اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو میں یہاں پر اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ نے یس کر دینا ٹک کر دینا دیکھیں یہاں پر میرے پاس اس وقت جو سکرین شو ہو رہی ہے وہ یہاں پر کوئی نیم وغیرہ نہیں لکھا ہوا یہی کچھ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ کیسے ایڈٹ کرنا ہے تو فرینڈز یہاں پر آپ کو میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا جس کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں سارا یہاں پر بتانے لگ گیا تو فرینڈز آپ نے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ نے اس گرین سکرین کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کے اگر آپ بھی یہاں پر کائن ماسٹر کے اندر اس ویڈیو کو ڈالو گے تو آپ کے سامنے یہی اوکشن آ جائے گا تو فرینڈز یہاں پر آپ نے اتنا ایڈجیسٹ کرنا ہے جب آپ کے پاس یہاں پر آ جائے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ سیکنڈ پر آپ نے لاکر ویڈیو کو روک دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لیئر پہ آنا ہے لیئر پہ آنے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ پہ آنا ہے ٹیکسٹ کے آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپنی فیس بک آئی ڈی لکھ دینی ہے تو میں آپ کے سامنے فیس بک آئی ڈی لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی لکھ لینی ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کا کلر جو ایف بی کا کلر ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فونٹ چینج کر لینا ہے مجھے فونٹ یہ والا اچھا لگا ہے تو میں یہاں پر یہ والا فونٹ اڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو یہاں پر اڈجسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پر اڈجسٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر چلا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے چل رہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یار اس کا والیم ہم کم کر لیتے ہیں بلکل بہت زیادہ والیم ہے ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ختم ہو گیاں ہم نے اس کو یہاں پہ لیئر کو اس کو توڑا سا بڑا کرنا ہے ایڈیا سلا پیچھے آہا پہ آپ نے اس کو ایڈڈیسٹ کر لینا اس کے بعد یہاں سے جیسے ہم وڈیو کو چلاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنہ خوبصورت بند چکا ہے اور دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ ختم ہوگا اس کے ساتھ یہ جو ہم نے نام لکھا یہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ تو آپ بھی اسی طرح یہاں پہ ٹویٹر کا بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام یوٹیو ورٹس ایپ گوگل آئی ڈی تمام یہاں پہ کر سکتے ہیں ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فیس بک کا کر کے بتا دیا کہ آپ نے یہاں پہ کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو تمام ورٹس ایپ کا اور انسٹرگرام ساری آئی ڈی یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ آنا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور شیئر کے بٹن پر آپ نے یہاں پہ آ کر اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو جیسے آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں اس کو ایکسپورٹ سب سے پہلے کر لیتا ہوں تو فرینڈز میں نے ایکسپورٹ کر لی ہے اب آپ نے کوئی بھی ویڈیو لے لینی ہے یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہاں پر یہ ویڈیو کو یہاں پر ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر میں اس کے یہاں پینسل والے بٹن پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو اب میں یہاں پر گرین سکرین آپ کو لگا کے دکھاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر گرین سکرین کیسے لگانی ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ نے آنا ہے ویڈیو کوئی بھی ایڈجیسٹ کر لینی ہے جیسے میں نے کر لیا ہے تو یہاں پر آپ نے لیئر کے بٹن پر آنا ہے لیئر کے بٹن پر آنے کے بعد آپ نے گیلری میں آنا ہے گیلری میں آنے کے بعد آپ نے جو یہاں پر ایکسپورٹ کی ہوئی ہے جو آپ نے یہاں پر لگانی ہے تو آپ نے یہ لگا لینی ہے یہاں پر اوکے کر دینا ہے ٹک کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے اس کا والیم جو ہے وہ فل کم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے یہاں پر اس ویڈیو پر تو آپ نے کرومکی میں آنا ہے یہاں پر آپ کو اسی طریقے سے بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کرومکی پر آنے کے بعد اس کو انیبل کر دینا ہے سوری فرینڈز ویڈیو اوپن ہو چکی ہے دیکھیں یہاں پر کرومکی کے بٹن پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے انیبل کر دینا دیکھیں آپ کے سامنے سے جو سکرین تھی وہ گرین سکرین وہ ختم ہو چکی ہے اور صرف فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ یہاں پر رہ گئی ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھا لگے تو میں نے اس کو یہاں پر ایڈجیسٹ کر لیا میں آپ کو اب تھوڑا سا چلا کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر میں نے چلایا تو اسی طرح یہاں پر یہ ہماری سکرین جو ہے گرین سکرین جو ہم نے بنائی تھی وہ یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو چکی تھی اور یہاں پر کتنے خوبصورت ویڈیو ایڈٹ ہوگی اگر آپ یہ والی یہاں پر فیس بک کی اور انسٹاگرام ساری ڈیٹیل یہاں پر اپنی لگاتے ہیں تو فرینڈز آج کا یہی ٹاپک تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی ویڈیو اچھی کیسے بنیں گی آپ انسٹاگرام وٹس ایپ آئی ڈی جو ہیں اپنے یوٹیوب ویڈیو میں سکرین پر کیسے شو کروا سکتے ہیں تو فرینڈز یہ وہ طریقہ ہے بہت سے یوٹیوبر یہی کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر ان کی ویڈیو بہت ہی اچھی ایڈٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں